بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم This is Technology World حسیب آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسی ویب سائٹ لے کر آیا ہوں جو فوٹیگریفرز کے لیے یوٹیوبرز کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی پرانی بلری پکچرز کو کلیر اور انبلر کرنا چاہتے ہیں ان کے سائز کو اپسکیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ ان کے ان تمام کاموں کے لیے بہترین ڈیزرٹ پروائیڈ کرتی ہے اور سب سے بڑے خصوصیت اس ویب سائٹ کی یہ ہے یہ کمپلیٹلی فری ہے اور دنیا بھر سے ایک لاکھ سزائے سارفین اس ویب سائٹ کو استعمال کر رہے ہیں ویڈیو پر فردر ڈسکشن سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں سب سے پہلے ہم اس ویب سائٹ کے کچھ فیچرز پر بات کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو کام کرنے کا طریقہ بتاؤں گا پکوش ڈاٹ کوم ویب سائٹ کا نام ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی فیچرز میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں انہوں نے جیسے کہ منشن کیا ہوا ہے کہ انبلر ایمج برنگ کلیروٹی انسٹنٹلی یہ صرف ایک کلک میں آپ کے ایمج کو فلی آٹومیٹکلی یہ انبلر کر دے گا بلری ایمجز کو اور وہ بھی فری آف کاؤسٹ یہاں پر آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ پکچر کوالٹی میں کتنا ڈیفرنس ہے بیفور اور آفر میں ہم تھوڑا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ویب سائٹ کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلے آپ اپنے بلری فوٹو کو اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد یہ ویب سائٹ آٹومیٹکلی تین سیکنڈز میں اس آپ کے جو بلر فوٹو ہے اس کو یہ انبلر کر دے گی اور اس کے بعد آپ فری آف کاؤسٹ اس کو اپنے لیکٹاپ پہ پی سی میں اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مزید تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فیس کو یہ کیسے انہینس کرے گا اے آئی ٹکنالوجی کی مدد سے یہ دیکھیں کہ بیفور اس کا کیا ریزلٹ ہے بلکل مکمل طور پر بلر پکچر ہے اور آفٹر جائے اس نے کلیر کر دی ہے جیسے کہ اس میں لکھا بھی ہویا ہے بیوٹی انیٹس پیسٹ کلیرٹی یہ آپ کے فیس کو مرزید کلیر کرے گا کرسپر کرے گا اور آپ کے ریزلٹ کو بہت ہی پریسائس کر دے گا ہم یہاں پر اپنی اول فوٹوز کو بھی اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی پرڈکٹس کی جو فوٹوز ہیں ان کو بھی ڈی بلر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم اپنے پکچرز کو کلیر کر سکتے ہیں اور اس کو شارپن اور انہینس کر سکتے ہیں اس ساوٹویر کو ہم ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پی سی بھی اور یہ کمپلیٹلی فری ہے لیکن چونکہ ہم آن لائن کام کر رہے ہیں اس لئے ہم اپنے کسی بھی بلڈی پکچر کو یہاں سے اپلوڈ کر لیتے ہیں یہ اس میں نے پکچر کو سیلیکٹ کر لی ہے یہ پروسیسنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ویدن سیکنڈز یہ آپ کی پروسیسنگ کو کمپلیٹ کر دے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے پروسیسنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم رزل چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بیفور جو ہے یہ بہت ہی گرینی پکچر ہے نوائز بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھیں آفٹر جو ہے اس نے تمام کی جو نوائز تھی اس کو دی نوائز کر دی ہے اور کلیر اور کرسپیر کر دی ہے پکچر کی سائز کو بھی اس نے انہینس کر دی ہے دیکھیں اوریجنل سائز ہے 183x275 پکزل اور اب انہینسٹ جو سائز ہے وہ 732x1100 پکزل ہے اس کو ہم تھوڑا سا زوم کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں زوم کر کے یہ دیکھیں یہ بالکل نوائزی پکچر ہے اور یہاں پر دیکھیں مکمل طور پر اس کی نوائز ختم ہوچکی ہے یہ کلیر ہوچکا ہے انبلر ہوچکا ہے اس ہینڈ کے آئیکون پر کلک کر کے ہم جو ہے اس کے پکچر کی سائز کو چینج کر سکتے ہیں 1x, 2x اور 4x تک یہی کام ہم اپسکیل فیکٹر پر کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر کے ہم اسے اپنے پی سی لیپ ٹاپ انڈرائیڈ موبائل پر سیف کر سکتے ہیں اب ہم ایک اور پکچر کو چیک کرتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی برر ہوگی یہاں سے ہم اپلوڈ کر لیتے ہیں اس پکچر کو یہ میں نے ایک پکچر کو اپلوڈ کی ہے پروسیسنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی چند سیکنڈز میں پروسیسنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیفور یہ ایمیج بلکل برر تھا آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور یہ اس نے آفٹر جو ہے بلکل کلیر کرسپیر اور انبلر کرتی ہے اس طریقے سے آپ اس سافٹویر کو یوز کر کے اپنی پکچر کی کوائلٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلر فوٹوز کو انبلر کر سکتے ہیں کرسپیر کر سکتے ہیں شارپن کر سکتے ہیں یہ بہترین سافٹویر ہے یوٹیوبرز کے لیے فوٹوگریفرز کے لیے آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کریں یہ کمپلیٹلی فری ہے جہاں پر آپ اتنی کوسٹلی اپلیکیشنز اور سوچٹس میں کام کرتے ہیں وہاں پر آپ اس کو بھی ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں میرے اس چینل ٹکنالوجی ورلڈ حسیب کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ